امام احمد رضا ہے امام احمد رضا نے صرف مصطفیٰ کا بندہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہومے رضا ذرا محبا سے بولی اللہ کے بولیہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہومے رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا نے ان کی منقبت نہیں لکھی ان کی منقبہ تو نہیں لکھی ارے جب یہ شیر کہیں دیا تو سب آگئے غریب نواز بھی آگئے مبتوں میں سمنہ بھی آگئے سرکارِ محردہ بھی آگئے ارے امام احمد رفا نے کب خود کو بڑا سمجھا ہے امام احمد رفا نے بڑا نہیں سمجھا بلکہ چھوٹا سمجھا اور خود کو چھکایا تو حدیثِ مصطفیٰ کے مستاد بن گئے منتبہ واللہ رفع اللہ جو اللہ کے لیے چھکتا ہے اللہ اسے بلند فرما لیتا ہے اللہ اسے رفیو شاہ بے شک بے شک یہ امام احمد رضا ہے اب ذرا آپ حضورتہ جو شریعہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں وقت تو ہو چلا ہے اس لیے میں آپ کو بتا دوں امام احمد رضا کہ آباو اجتاد میں حضرت امام رضا علی خوا حضرت امام رضا علی خوا سے لے کر کے امام احمد رضا تک سب کے سب صاحب علم و فضل تھے اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا وضور حجت الاسلام کا جواب نہیں آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ ہر موڑ پہ امام احمد رضا کی ترجمانی آپ کرتے رہے امام احمد رضا کی ویقالت کرتے رہے آٹھ گھنٹے میں امام احمد رضا نے دولت المکیہ تحریر فرمائی لیکن ٹانسلیشن ترجمہ کسی اور انہیں نہیں آپ کے شہزادے حجت الاسلام نے فرمایا عالی حضرت کی بارگاہ میں سوالات آتے تھے شبابات لوگ سمجھنے سے کاسر ہوتے تھے حجت الاسلام سمجھایا کرتے تھے اور حجت الاسلام کے حسن و شباب کا یہ عالم تھا میں نے سنا ہے پڑھا ہے کبھی کبھی نگاہوں میں پردہ ڈال لیتے تھے اس لیے کہ دیکھنے والا دیکھتا تو بےہوش ہو جاتا کافر دیکھتا تو کلمہ پڑھ لیتا الحمدللہ اسی حسن کی چمک رمک دمک کا چلوہ کل بھی بریلی میں تھا آج بھی بریلی میں ہے مفتی آزم کا تقوہ حجت الاسلام کا چلال عالی حضرت کی رنگت کا ایک مجموعہ اگر کسی ایک ساتھ میں نظر آئے تو اس ذات کو دنیا نزل آزم RPM تاج السریعہ تاج اس شریعں تو امام احمد رضا کا سچا جانشین اس زمانے میں وہ بندہ ہے جنہیں دیکھنے کے بعد دنیا دار نہیں پروردگار کی یاد آتی ہے احمد مختار کی یاد آتی ہے جس بندے نے گمد خضرہ کی جالیوں کے سامنے جا کر بھی مصطفیٰ کو سلام کرنا نہیں چھوڑا دجدیوں نے جب اپنے شکنجے میں لیا تو بابانگے دوحل کہا میں مصطفیٰ کا مصطفیٰ ہمارے دجدیوں نے لوٹا دیا لیکن دل شکنے نہیں ہوئے جو عرب میں بھی رہے تو فخرِ عجم بن گا اور عجم میں رہے تو اس زمانے میں عقادر پر فخرِ عرب بن گا یا عرب کا بھی تائشتار فی زمانے نہ ہو عجم کا بھی تائشتار ہو اسے اللہ ماختر رضا آزاری کہتے ہیں اسے تاجو شریع میں خدود اور قیود میں رہ کر بولتا ہوں میری زمان ایسی نہیں کہ میں کسی کو کچھ بنا دوں میں فی زمانے نہ کی قید لگایا ہوں تاکہ کوئی فتوہ داگنے والا سوچے اس زمانے میں جتنے غلمہ مشاہد ہیں الحمدللہ ان میں نبایا شخصیت کے مالک مضور تاجو شریع اللہ ماختر رضا تھا آزاری کی ذات ہے اللہ ماختر رضا تھا آزاری امام احمد رضا کے علوم کے بیواری سے خنون کے بیواری سے عشق و محبت کے بیواری سے جہوچھران کے بیواری سے حسن و جمال کے بیواری سے پروردگار حضور تاجو شریع کے ذلعات فتق و تراز فرمائے ان کے فیضان سے ہمیں مال مال فرمائے آج فتویں بکھتے ہیں بدلتے ہیں لیکن ایک ہی ذات ہے جن کا فتوہ نہ کل بکا تھا نہ آج بکا ہے نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے جن کا پیغام کل بھی یہ تھا آج بھی یہ ہے کہ ہم بشکر ہم کو جہاں بکنا تھا ہم بشکر ہیں اور وہ مصطفیٰ کا در ہے جہاں میں بکنا تھا وہ مصطفیٰ کا گر ہے جہاں میں بکنا تھا اس لیے کہ امام احمد رضا ان کے جدہ امجد نے تو یہی کہا تھا کہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہاں آکے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں ہمارے اشوار بھائی الحمدللہ تاجو شریعہ سرکار کی ٹوپی لگائے بیٹے ہیں ادھر ہمارے رضوان بھائی یہ تمام لوگ سدہ پور والے اور یہ ساگر پور کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں حضرات یہ سرکار تاجو شریعہ کا فیضان ہے آج حضرات ایک چیز ہے تاجو شریعہ کے طرف سے کبھی کبھی منفی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں غلط خبر مل جاتی ہے کہ حضور تاجو شریعہ نے یہ پیغام دیا تاجو شریعہ کا یہ میسیج ہے یہ واتس ایپ نیٹ اور فیس بوک کا زمانہ ہے حضرات آپ قطن ایسی خبروں پر اعتبار نہ کریں کسی محتمد اور مستند عالم کی بارگاہ میں رجوع کریں جسے آپ کے ہاں علامہ سیف اللہ حضرت علامہ سلیم رزویب حضرت علامہ محمود حضرت حافظ قاریم محراج صاحب یہ علامہ بیٹھے ہیں تمام کا نام میں نہیں جانتا حضرت علامہ سراج صاحب یا ہمارے حافظ صاحب حضرت علامہ صفیق الرحمن نے بڑا اچھا کلام الحمدللہ نہ تو منقبت کے اشہار سے بلکل ایسا کہ گوجھ اٹھے نگمہ تے رضا سے بوستا ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں حضرات ان کی بارگامہ آپ رجوع کریں اس لیے کہ حضور تاجو شریعہ اس وقت نہیں فرناتا انہیں شفایات پرمائے حضرات کچھ دلال حرام خور مولگی تاجو شریعہ کو بدنام کرنے کے لیے ان کی تذلیل و تذہیر کرنے کے لیے منفی پروپیگنڈے کرتے ہیں اس لیے آپ اس پر ادبار نہ کریں تاجو شریعہ عشق مصطفیٰ کے پھوگر کا نام ہے محبت رسول کے پیکر کا نام ہے بدعقیدوں کے لیے برحانہ شمشیر کا نام ہے اور اہل حق کے لیے حضرات تاجو شریعہ ایک عظیم مربی کا نام ہے ایک عظیم قائد نہیں قائد آزم کا نام ہے ایک عظیم رہبر و رہنما کا نام ہے حضرات سرکار تاجو شریعہ مدزلہ العالی سے آپ کو محبت ہونی چاہیے اگر آپ ان کے سچے مرید ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں حضرت میر عبدالوحید بلگرامی نے سمیس سنابیل شریف میں بیعت و ارادت کے مانے یہ تحریر فرمایا کہ بیعت کا مطلب یہ ہے مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے پیر کے ہاتھ پر بیش ڈالتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوشتا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا حضرات جب آپ نے بیش دیا تو ہر حکم کی آپ تعمل کر رہے ہیں اور محبت ایسی ہونی چاہیے کیسی محبت ہونی چاہیے آئیے سرکار آلہ حضرت عظیم البرکت سے ہم محبت کا طریقہ سے ہیں آلہ حضرت فادل بریلوی نے ایک مقام پر فرمایا الملفوز شریف آج بھی موجود ہے حضرت مقدم بیہار کا ایک مرید دریا میں ڈپکی لگا رہا تھا کیا کر رہا تھا مقدم بیہار کا ایک مرید دریا میں ڈپکی لگا رہا تھا حضرات اسی ڈوبنے کے دھور میں حضرت خضر علیہ السلام آگئے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر دے دو میں بچا لیتا ہو تو مرید نے کیا کہا اے خضر علیہ السلام مجھے جس پر ہاتھ دینا تھا جن کے ہاتھ پر میں نے دے دیا ہے اب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینے والا حضرات پیر و مرید میں کیسا رشتہ ہونا چاہیے وہ مرید ٹوبنے والا بچنے کی فکر نہیں کر رہا ہے بلکہ پیر یاد آ رہے ہیں حضرات لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کو پکارنے سے نہیں سنتے اسی پھور میں شم مرید نے مقدم بیہار کو پکارا ہے حضرت خضر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے نکل کرنے والے کوئی دنیا دار نہیں امام احمد رضا نکل کر رہے ہیں مجھے دید آزم فرماتے ہیں کہ اتنا پکار نہ تھا کہ مقدم بیہار کی جلمہ کے لیے ہوتی ہے ہاتھ کھیش لیتے ہیں ساحل تک پہنچا دیتے ہیں نجات کا پرمانہ مل جاتا ہے حضرات یہ پیر سے محبت ہونی چاہیے یہ الفت کا میار ہونا چاہیے حضرت تاج و شریعہ ہمیں ایسے پیر ملے ہیں حضرات امام احمد رضا کی پیدائش کب ہوئی اٹھرہ سو چھپن میں کب پیدائش ہوئی اٹھرہ سو چھپن میں یہ جنگ آزادی کے شروعات کا زمانہ تھا سلطان میں آزادی کا آغاز ہوا امام احمد رضا پیدا ہوئے تو برکت ہے ایسی ظاہر ہوئی ایسی ظاہر ہوئی کہ ملک میں آزادی کی جنگ چھڑ گئی اور غلاموں کے ہاتھوں سے نجات پانے کا جذبہ پیدا ہو گیا لیکن اٹھرہ سو چھپن میں امام احمد رضا پیدا ہوئے امام احمد رضا کا یہ واری سو چانشیر سرکار تاجش شریعہ انیس سو سیتالی سے ایک سال پہلے انیس سو چھالی سے اس خاندانے گیتی پر جل بگر ہو رہے ہیں تاریخ کے آزادی کے آغاز سے پہلے امام احمد رضا نے آ کر کے لوگوں کے شور کو بیدار کیا اور آزاد ہونے سے ایک سال پہلے سرکار تاجش شریعہ نے لوگوں کے فام و اعتراق میں وہ پیغام ڈالا اے لوگو اب اختر رضا آ گیا ہے اب ملک غلامی میں نہیں رہے گا آزادی کا دھروانہ ملے گا اب ملک میں آزادی کے جھنے ملے گا سبحان اللہ بہت امداز سبحان اللہ یہ سا جو اس شریعہ کی عظیم شخصیت ہے حبرات ایک بات ہمارے علامہ محمود صاحب حفظ صاحب یہ ہمارے حضرت کے ادارے کے اساتھ ازا ان لوگوں نے ایک ریکویشٹ کی ہے گزارش کے ارسے کیسے بنانا چاہیے ہم آلہ حضرت کا ذکر کرتے ہیں اس لئے آلہ حضرت کے قول کی روشنی میں آپ کو بتا دیں ارسے کا میار کیسا ہونا چاہیے ارسے کیسے بنانا چاہیے حضرات اس کی روشنی میں یہاں بہت سے جگہوں پر لوگ ارسے کے موقع پر قوالی کرتے ہیں میں ایک بات بتاتوں قوالی فی نفسے ہی ناجائز و حرام نہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ قوالی جو ہے یہ فی نفسے ہی ناجائز و حرام نہیں ہے آلہ حضرت فادل بریلوی نے فتح و رضویہ شریف اور دگر کتب میں یہی تحریر فرمایا ہے کہ بل مزامیر یعنی مزامیر ڈھول تاشے باجے کے ساتھ جو ہم قوالی کرتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے ورنہ آدمی ایک ناعت کی محفیل محلصب لوگوں میں شرائط کی پابندی کرتے ہوئے بغیر ڈھول باجے کے سنے گلگلائے اور مصطفیٰ کی اس کو محبت میں جھومے تو کوئی برا نہیں ہے حضرت لیکن آج مروح و جا قوالی جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے آج کی تاریخ میں جو جاہل صوفیہ آپ نے ایسے ایسے صوفیوں کو دیکھا ہوگا آپ جانتے ہیں ہاتھ میں دھاگے ہیں وہ بلکل کیا کہتے ہیں بھائی کلائی میں وہ سونے چاندی کی کنگن لگائے ہوئے ہیں اور بلکل گلے میں جو پٹا ڈالے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کی ولایت کا ڈنکہ بجائے جا رہا ہے آپ یاد رکھیں ولایت کے لیے شرط اول شریعت کی پابندی ہے اگر شریعت سے ہٹ کر رہے وہ مکار ہے وہ چاہل ہے وہ صوفی نہیں ہے بلکہ وہ صوفیت کو بدنام کرنے والا ہے افراد امام احمد رضا نے ارس منانے کو جائز کہا ہے لیکن ارس منانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جیسے آج ان لوگوں نے منایا ہے اس سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹیوں کو بھی لے کر جائیں بہن کو بھی مزار پر لے کر جائیں ماں کو بھی عورتوں کو بھی مزار پر لے کر جائیں امام احمد رضا نے عورتوں کے تعلق سے سخت جملے استعمال فرمایا ہے حدیث رسول کی روشنی میں اور ایک بات بتا دوں میں یہ کہتا ہوں امام احمد رضا نے فرمایا لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں یہ نہ سمجھ رہے کہ یہ امام احمد رضا کی بولی ہے بلکہ محب القادری پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہے امام احمد رضا کی کوئی اپنے گھر کی بولی نہیں ہے بلکہ امام احمد رضا جب بھی بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں جب بھی بولتے ہیں تو حدیث مصطفیٰ بولتے ہیں جب بھی بولتے ہیں تو تعلیمات صحابہ بولتے ہیں جب بھی بولتے ہیں اخوال اصلاح بولتے ہیں امام احمد الناچپی بولتے ہیں قرار کی تفسیر بولتے ہیں حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں بیسہ بیسہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کہیں گے آپ کے محب القادری آپ پتنا عظیمہ باز سے آئے تھے وہ تو سب امام احمد رضاہی کا کال پیج کر کے جلے گئے ارے امام احمد رضاہ نے ہواے نفس ہمار کر کچھ نہیں کہا ہے شریعت کی پاس تاری کرتے ہوئے کہا ہے حضرات میں یہ بتانا چاہتا ہو امام احمد رضاہ نے ارس کا طریقہ یہ بتایا عورتوں کے تعلق سے جب پوچھا گیا وہ حاضری دے سکتی ہے کہ نہیں امام احمد رضاہ فرماتے ہیں جب وہ گھر سے نکلتی ہے خدا کی لانت ہوتی ہے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے ہاں ہمارے بعد بذرگوں نے جائز ہونے کا قول کیا ہے تو اس کی شرطہ ہے لیکن فی زمانے نا چو آج کے دور میں شخوانیت کا دور ہے نفسانیت کا دور ہے عورتوں کی حاضری قطن مدار کے دروست نہیں ہے شاید نہیں ہے عورت اپنے گھر ہی میں رہ کر کے فاتحہ پڑے جلسوں میں آئے تو عدب اور حجات کے دائرے میں آئے شریعت کی پاس تاریخ کرتے ہوئے آئے آپ بھی اپنی عورتوں کو تلقین کرائے اور ہر آدمی اپنی ماں اور بہنوں کو ہدایت دے اپنی بیوی بچے کو ہدایت دے حضرات جب آپ ہدایت دیں گے ایک پاکیزہ معاشرہ بنے گا ایک اچھی سوسائٹی قائم ہوگی ایک اسلامی نظام بپا ہوگا اور مسئلہ کے عالی حضرت کا صحیح پتہ ہمیں بلے گا اور یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہمیں جنت تک پہنچائے گا رسول کی رضا تک پہنچائے گا خدا کی خسندی تک پہنچائے گا